ہلو اسلام علیکم الحمدللہ بہت بڑی خوش نصیب ہے انشاءاللہ ابھی ہمارے پیر و مرشد رحبر شریعت اللہمہ تنویر حاشم بیر ساعت قبلہ ان کو شال ڈال کر استقبال کرتے ہیں ہمارے آلے رسول سید ابراہیم خلی بخاری مدد اللہ فمالعالی نمہ پیر و مرشد اور نو اللہمہ سیدہ ابراہیم خلی بخاری اور دید دی شہید بخاری اللہ سیر کنڈو سن مارتا ہے داری اللہو مطو مومنٹا بننو نیڈی سرگرستا ہے داری اللہو ابھی سبحانہ تعالی اللہ اللہ لگو خیل برگتنو ایدلی آورا آشیر واتنبکی آوت تو نیڑونتا گلی انشاءاللہ انیگو انیگا نمامندے حاشم بیر ساعت قبلہ شمسل حکر ساعت او رگے ادھو جیتی نمہ ای کارک کرنکے سبو نوازا اللہ ایدیا سہکارو نیڈندہ پی ایمزی پرسیلنٹ ایدی کانون تہا سٹیجی ماتی ترگی اللہ سہکاری سوکر کرنکے اللہ یہ بڑی سپوٹا تہا نمہ سمسیہ ہیتیشی ہو آدم تہا قلندر قلندر بھائی ایوڑی اللہ ماں پیرو مرشید تنویر آشبیر مطو اللہ ماں پیرو مرشید میں سید خلیل بخاری امیلو برو سہا سیدی سنمان امارتا اداری اللہ فاکبر اللہ والکبار اللہ والکبار این خوابات این شای لہا کارتر اندہ کارتار اندہا پیرو مرشید اللہ ماں آدمیر آشبیر سال آورا بیا ناگی دیکن ادیگا ندیدی کرود اندہ دے انشاءاللہ اندہ ممگڑوری ناکنورا نلوٹو کلومیٹر اللہ اندہ موننوورا یمٹو کلومیٹر دورا حوکبے کا اندہا کارنا دیگا نمبر ابرائیم خلیل صاحب رو نمبر نو نرکمست آئید آئے یارو اور جتے ہو بیٹے تیمیٹو اور گے تندرکور بیٹی جمکہ اللہ کی بیٹے آئے تدے انہی کا سنی شریعہ کانفرنس کے بیکا کی بیان ماننے کی بیکا کی نمبر اللہ کا پیرو مرشد الحاج تمیر حاشم پیر صاحب کبرا ایدی کے دمی موندے آور نو نارے گرمولا کس تکبال مورانا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت اللہ ماتنیر حاشم پیر صاحب کبرا تیمیٹو ہے موسیقی الہمدلللہ الحمدللہ اللہ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْعَنِ الْقَرِيمِ اَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ اللِّ سَلَامِ آمَندُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبَلَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ لَمِنُ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاحِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال بھی شان حبیبِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ تَيَّتُ وَالْتَصْلِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلی اللا سيدنا مولانا محمدٍ وَالَعِّ سَيِّدِينَ وَمَلَانَ مُحَمَّدٍ تِبِّ أَيْوْرِ وَالْدْدَوَائِهَا وَعَافِيَّةِ نَبْدَانِ وَالشِّفَائِهَا وَالْنُرِ الْعَبِصَارِ وَالْضِيَئَاهِهَا والی ہی و صحبی ہی دائیمًا ابداً سرمدہ شمش المشایخ حضرتِ الحاج الشاہ سید شمش الحاج صحاب حضرتِ مولانا ابراہیم سقافی صحاب مولانا مصطفی نعیم صاحب مولانا انفیاس صاحب محضر ظلمائے کرام حفاظی زام مطحانی مصطفی جانی رحمت عزیزانِ گرامی قدر افت محاب پردہ نشین خواتینِ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے بنا مولانا فضل کرم مولانا فضل کرم اور آقا علیہ السلام کے نالن پاک کا تصدع جن کی برکتوں اور انایتوں سے ہم تمام آج کے ایس عزیم الشان جلاص میں شرکت کی سعادت سے پہنا مند ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آقا علیہ السلام کی چوکٹ سے بٹنے والی خیرات کا حصہ ہم تمام کو عطا فرمائے کافی دیر سے آپ حضرات رشید فرما ہیں جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ مغیر کے بعد سے لے کر اب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مگر یہ بیٹھنا یہ اس پرگرام میں شرکت اس جلاس میں شرکت آپ حضرات کے لئے نائے گا نہیں ہیں انشاءاللہ بیضن اللہ رب تبارک و تعالی یہاں بیٹھنے کا عجر آپ کو وہاں عطا فرمائے گا سید عبراہی خلیل البخاری دامت برکات و ملالیہ نے تقریر بھی کی اور بڑے پیارے انداز میں انتہائی خشو خضو کے ذات دعا بھی فرمائیں بلا شکا یہ جماعتِ سنت کے بڑے علماء میں سے ہیں کبار سعدات میں سے ہیں اور کیرلہ کی سرزمین پر دو بڑی شخصیتوں کا کام بہت مشہور ہے معروف ہے ایک سید عبراہیم خلیل البخاری کا اور دوسرا شیخ اپو بکر سے کافی کام بہتا ہے یہ شیخ اپو بکر اے پی استاد جسے کہتے ہیں وہ یہ دو بڑی ہستیاں کیرلہ کی سرزمین پر بڑا کام کرتی ہیں اور ان کا ورک انٹرنیشنل لیبل پر بھی کافی مشہور ہے معروف ہے آج وہ سونور کشیب لائے بلکہ اسے شان نور کہا جائے تو بہتر ہے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں نام بگاڑنے کی لیڈروں کو عادت پڑ گئی اچھا خاصا دھلبرگاہ تھا اس کو بگاڑ کر کے کلبورگی کر دیا اچھا خاصا بیجاپور تھا اس کو بگاڑ کر کے بیجائے پیور کر دیا تو یہ بستی اللہ والوں کی بستی ہے شان نور یہ اولیاء اکرام کی بستی ہے تو آپ لوگ مبارک بادی کے مستحق ہیں کہ آپ کے درمیان حضرت ابراہیم خلیل البخاری تشریف لائے انشاءاللہ بیدن اللہ انہوں نے جو تڑپ کر کے دعا کی ہے اسپیشلی مہین و سننہ کے لیے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے آپ ہم سب مل کر کے دعا کریں کی رب تبارک و تعالی ان کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا پر آئے مختصر خطاب کروں گا کوئی رمی چوڑی تقریب نہیں ہو پائے گی چند ماروزات آپ ادرات کی شدمت میں پیش کروں گا ایک تو آپ ادرات دن بھر گاندھی کے چکر میں پریشان رہے ہوں گے ویسے ہمارے دیش کے وزیر اعظم بھارت والوں کو سنکٹ میں دال کر کے خود بھارت سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ ادرات ویسے بھی کافی مشکت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں گے اور روپیہ پیسہ یہ پانچ سو روپیہ کی نوٹ اور ہزار روپیہ کی نوٹ اس کے چکر میں تو سارے لوگ پریشان رہے بھی ہیں عوام بھی پریشان ہے مگر غلماتوں میں پریشان نہیں دیکھنا وہ آپ ادرات کا بھی مطمئن بیٹھے ہوئے کہیں آپ کی اکاؤنٹ میں ڈارٹ بھیلنی سے پیسہ تو نہیں جمع ہو گیا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ادرات ان کے لئے دعا کریں کہ ان کے ہاں بھی حجمان ہو جائے انشاءاللہ اس پرگرام میں آپ کو شریعت متحرہ سے مطالب سننا ہے امانداری سے اللہ کے کلام کے حوالے سے گفتبو کرنی ہے اور امانداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے گفتبو کرنی ہے ہمارے دین کی اساس اور بنیاد کتاب اللہ وہ سنت رسول اللہ پر ہے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو اپنی بارگاہ میں محبوب و منظور فرمایا اور قرآن نے اعلام فرمایا کہ اِنَّ الدینَ اندَ اللَّهِ اسلام اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے رب تبارک و تعالی نے دین کے طور پر اسلام کا انتخاب فرمایا تو قرآن کی دبان میں یہ بات ہماری آپ کی سمجھ میں بڑی آسانی کے ساتھ آنی چاہیے کہ روح زمین پر جو لوگ بھی دین کے حوالے سے اپنے مذہب کا دعویٰ کرتے ہوں ان کا دعویٰ انہیں مبارک مگر اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام رب تبارک و تعالی نے اسلام کو دین کے طور پر انتخاب فرمایا یہ بات ہمارے بیئے آپ کے لئے بڑی اہمیت کی حامل و مالک کا ہے سب سے پہلے ظاہری طور پر دینِ اسلام کو اس دنیا میں لانے والے حضرتِ آدم علیہ السلام پتہ ہے نا حضرتِ آدم علیہ السلام حضرتِ آدم علیہ السلام پہلے آدمی پہلے بشر پہلے انسان اور سب سے پہلے اس خاک بانے کی تھی پر دینِ اسلام کو لانے والے حضرتِ آدم علیہ السلام حضرتِ آدم علیہ السلام کے بعد بطن 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 انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے بندوں کی رشت و ہدایت کے لئے تشریف لاتے رہے سارے نبیوں کا دین بھی دینِ اسلام رہا ہے ہر نبی کا ہر پیغمبر کا دین دینِ اسلام حتی کی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دین دینِ اسلام بعد میں بنی اسلام نے اسے یہودیت کے حوالے سے مشہور کر دیا مگر حضرتِ موسیٰ جو دین لے کر کے آئے وہ اسلام حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے وہ اسلام بھاگ نے ان کے مانگے والوں نے ان کے پولوورز نے اسے کرسچین دین میں عیسیٰ علیہ السلام مگر جو دین آپ لے کر کے آئے وہ دین دینِ اسلام رب تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے ایمان کو خاتم الانبیاء بنا کر ہمارے اور آپ کے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ ارباہ نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بارہ ربیع الاول کے مبارک دن مکت المکرمہ میں پیدا کر آئے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری زائر زیبان ہے کہ یہ نبیوں کے بھی خاتم ہیں انبیاء کے بھی خاتم ہیں آپ پر رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کرما دیا ماکانا محمد ابا آدم الرجال ولیکن رسول اللہ وہ خاتم النبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے بردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے مگر آخری نبی پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکملتو لکم دینکم و اطمنتو علیکم نبتی و ردیتو لکم الاسلام دینا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لئے مکمل کر دیا اور رب تبارک و تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہو گئے اللہ کا شکر بجا لائیے کہ ہم آپ دین کے باننے والے ہیں یہ دین کسی مولدی ملا کا دین نہیں ہے یہ دین کسی حالی اور مفتی کا دین نہیں ہے یہ دین کسی کا بنایا ہوا کسی کا کھڑا ہوا دین نہیں ہے یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اس دین سے اللہ واضی ہے اور اس دین کے پیغمبر متفاہ جانے رحمت ہیں رب کی شام کے کیے اس دین کو رب نے پسند کر لیا اس دین کو رب تبارک و تعالیٰ نے سوگے قیامت تک آباد یہ فرما دی اللہ وکر اللہ وکر اللہ وکر اللہ وکر دین اسلام کی سب سے بڑی دلیل یعنی یہ دین سجدہ دین ہے یہ دین پاکیزہ دین ہے یہ دین رب کا پسندیدہ دین ہے اس کی سب سے بڑی دلیل کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی موشنی میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو عطا فرمایا وہ مدینے کے تاجدار ہیں وہ مدینے کے تاجدار ہیں وہ مدینے کے تاجدار ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا اب کوئی نیا نبی آنے والا بولیے نہیں ہے اب کوئی نیا پہنبل آنے والا نہیں ہے بتا دیا گیا چھے ہزار چھے سو اچھا سٹھ آیتوں پر مجتمع قرآن عطا کیا گیا آقا رہی سلام کی پاکیزہ زندگی رب تبارک و تعالیٰ نے لقد کانا لکم کی رسول اللہ اُس وَدُن حَسَنًا کی شکل میں عطا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے عطیر اللہ و عطیر الرسول و اولِ الامر منکم کی شکل میں ہمیں آپ کو اپنے محفوظ کی اطاعت کی تعلیم فرمائی کہ اے کرما پڑھنے والو تمہارے لئے اللہ کی کتاب ہے اے کرما پڑھنے والو تمہارے لئے میرے محفوظ کی اطاعت ہے اور پھر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ دونوں کے انتزاج کے ساتھ اپنی امت کو صبح قیامت تک بشارت عطا فرمائی اور انشاءت فرمایا کہ اے لوگوں سنو میں تمہیں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں انہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہلِ بیج میرے گھر والے ہیں ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا کبھی گمران نہیں ہوں گے ہم اللہ کا شکر بجالاتے ہیں کہ رب نے ہمیں قرآن عطا فرمایا رب نے ہمیں صاحبِ قرآن عطا فرمایا اور عطا فرما نے ہمیں نبی کا پاکی جا گھرانا عطا فرمایا یا رسول اللہ یا ری حیدری یا ری حیدری یا ری حیدری شانور والے نعرہ حیدری پھر بھول گئے جی بولا نا نعرہ حیدری یا ری حیدری یہ نعرہ جب سے بھولے ہیں تب سے جماعتِ سنت میں لیٹسٹ نعرے آ رہے ہیں یہ نعرہ نعرہ حیدری ابھی وقت نہیں ہے اسی نعرہ حیدری پہ صاحب کرنا پڑے یہ نعرہ نعرہ حیدری ہے توجہ کریں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں یہ نعرہ نعرہ حیدری یعنی میرے مولا کا نعرہ میرے علی کا نعرہ خدا کی عزت کی قسم جنگِ بد کے موقع پر نعرہ حیدری کی صدایں جتنے سب سے پہلے پھلند کی ہوں خدا کی عزت کی قسم وہ رضوانِ جنت ہے وہ رضوانِ جنت ہے آقا قریب نے تعلیم فرمائی تلقین فرمائی اور یہ نعرہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جہاں کامیابی کاملانی نظر نہ آتی ہو نعرہ حیدری لگاؤ علی کے نام میں اتنی کاثیر ہے کہ نعرہ کامیابی ہے بدل جاتی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایسے نہیں چاہلے آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے لگائیں نعرہ حیدری جن کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں تم ادھر والے ہو کی ادھر والے والے ذرا ہاتھ اٹھاو پیچھے والے بھی غیہ ہاتھ بھی آئیے ناشاءاللہ درمیان میں سے کوئی پیچھے سے نعرہ حیدری کی صدایں بھائیں بھائیں کوئی کھڑا ہو جائے پیچھے 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 یہ نعرہ ہم محبانِ اہلِ بیت کی پہچان ہے یہ نعرہ نبی کے گھر والوں سے جو وفاداری کرتے ان کی پہچان ہے یہ نعرہ اہلِ بیت اقحار سے سچی محبت کرنے والوں کی بولیے پہچان ہے شانور میں لگاتے رہیں گے نا انشاءاللہ بڑی ذمہ داری سے بے شک کہہ رہے ہیں تو آج کر رب تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو قرآن عطا کرمایا حضور کی سنت عطا کرمائی اور حضور کی اہلِ بیت عطا کرمائی رشتہ تینوں سے مضبوط ہونا چاہیے امت کا رشتہ قرآن سے بھی مضبوط ہو حضور کی سنت سے بھی مضبوط ہو حضور کی اہلِ بیت سے بھی مضبوط ہو تینوں سے رشتہ مضبوط ہوگا تو بندہ کامیابی کامرانی کی جانب رما دماغ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہلِ بیت کی نسال نوح علیہ السلام کی کشتی کے برابر ہے کیا فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ جو اس میں سوار ہوا وہ بچا اور جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا آقا فرماتے ہیں کہ وہ غرق ہو گیا ڈوب گیا دباہ ہو گیا برواد ہو گیا اب آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کہاں سوار ہونا ہے کہاں سوار نہیں ہونا ہے زیادہ وطانی کی ضرورت نہیں ہے آپ ادرات سمجھدار ہیں آپ ادرات ذہین ہیں فہیم ہیں بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں شانور میں کیا سمجھایا جائے آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں مشاء اللہ اب آپ توجہ کریں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کتاب اللہ وہ سنت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اہلِ بیدِ اتحار اہلِ بیدِ اتحار کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ کتاب اللہ دونوں تینوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے روایتیں دونوں ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت ہے یہ بھی روایت بار بار کرمائی کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسری میری اہلِ بیدِ اہلِ بیدِ تطبیق کرو تطبیق تطبیق کرو اسے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کی کتاب قرآن اہلِ بیدِ اتحار حضور کا دھولان ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو ظاہر بھی بات ہے تطبیق کی صورت یہی نکلے گی کہ جس کے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو اور جس کے ہاتھ میں ماں فاطمہ کا مولا علی کا امامِ حسن کا امامِ حسین کا سادات آ اہلِ بید کا آلِ رسول کا دامن ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں دامنوں کی برکت سے امت خود بخود سنت پر عمل کرنے لگی یہ تدریق درست ہے یہ تدریق مولانا یہ درست ہے یہی سمجھ میں آنے والی تدریق ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اسے نہ چھوڑو ورنہ تباہ برباد ہو جاؤ دوسری ہاتھ میں نبی علی سلام کی اہلِ بید کا دامن پکڑو یہ دونوں جب تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گے ان دونوں میں ایسی برکتیں ہیں کہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان دامنوں سے وابستہ ہونے والا خود بخود حضور کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائے گا خود بخود سنتوں پر بولیے عمل کرنے لگ جائے گا اور پھر اسے آئیمہ فقر نے ہمیں آپ کو دین مضبوط کرنے کے حوالے سے چار دلائی قصد فرمایا دو تو یہی ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ تیسرا قیاس ہے اور چوتھا اجمان ہے اسے شریعت کی زبان میں عدلہ عربہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عدلہ عربہ چار دین اسلام کی شریعت کی بنیادی دلیلیں عدلہ عربہ رب تبارک پر تعالی نے اپنے محبوب کی سیرت کو اور اپنے محبوب کی سورت کو ایسا شاندار بنایا جو جیسے دیکھا وہ دیوانہ ہونا ہے اور یہ جو جیسے دیکھا وہ سیرت بھی ویسے ہی ہے اور سورت بھی ویسے ہی ہے شانور والو چودہ سو سال ہو گئے دیکھے ہیں ہم نے آپ دیکھا نہیں ہے چودہ سو سال ہو گئے ہم نے آپ نے دیکھا اور یہ ہم نے آپ یہ حضور کو دیکھا نہیں ہے بین دیکھے دیوانگی کا یہ آلم ہے دیکھ لے کے تو کیا آلم ہو جاتا کسی نے یا ری یا ری فیقہ نعرہ نعرہ حیدری یا ری یا ری وہ یہ ماشاءاللہ توجہ کرے کسی نے ہم سے پوچھا کہ یہ مسلمانوں کی ہاں جب کوئی انتقال کر جاتا ہے خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو خواہ بچہ ہو خواہ بڑا ہو اسے نہلا کر کے نیا کپڑا پہنا کر کے یتر لگا کر کے سلمہ لگا کر کے پھول دال کر کے بڑے احتمام کے ساتھ کیوں لے جاتے دوسرے مظاہین میں یہ سب سسٹم جیسے مرے ویسے جیسے مرے ویسے لے جاؤ یہ مسلمانوں میں کیوں سسٹم ہے اب مختی صاحب کے پاس آپ اس صفتہ کریں گے تو مختی صاحب یہی کہیں گے کہ پرانو حدیث کی روشنی میں فقاہ اکرام کی آرہ کی روشنی میں چکی میت امانت ہے اندہ کی سوئی سوالے سے اس کا سفر آخرت ہے اسے نیلایا جائے گا کپن پہنایا جائے گا پیدر لگایا جائے گا سلمہ لگایا جائے گا بغیرہ بغیرہ مختی صاحب آپ کی ہماری رہبری رہنمائی کرتے ہیں مگر آشکوں سے پوچھئے دیوانوں سے پوچھئے کہ مئید تہلا کر کے تیار کر کے نیا کپڑا پہنا کر کے سرما لگا کر کے اتر لگا کر کے بڑے اترام کے ساتھ عزت کے ساتھ تازین کے ساتھ کبر میں ایک مئید کو ایک مردے کو کیوں ڈالا جاتا ہے تو آشکوں نے کہا کہ بابا یہ ظاہر پرستوں کے سمجھانے کی بات نہیں ہے یہ آشکوں کے سمجھانے کی بات ہے میت کو نہلا کر کے کپن پہنا کر کے نیا کپڑا پہنا کر کے اتر لگا کر کے سرما لگا کر کے کبر میں ازرین دفنا دیا جاتا ہے کہ یہ دن اُس کے لیے عید کا دن ہوگا ازرین کے کبر میں پہشتے تیسرا سلام پوچھیں گے حضور قبر میں آئے لے اور دیبانہ حضور کو دیکھ کر یا نبی سلام آئے لگا کسی کسی وہابی نے پوچھا کہ حضور قبر میں آتے میں نے کہا ذرا کھرو اس میں فرق ہے جو مانتے ہیں ان کے آتے ہیں اور یہ جو مانتے ہیں ان کے آتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں وہاں فیسرہ کرنے جاتے ہیں دیکھ کر کے بھی پہچانتے نہیں ہیں اور یہ دیکھ کر کے بھی پہچانتے نہیں ہیں ہا ہا لادری ہا ہا لادری ہا ہا لادری کی صدائیں یہ اپنے اپنے نصیر کی بولی ہے اللہ توجہ کرے رب تبارک تعالیٰ نے دین کو مکمل پڑھایا اس میں کہیں سے بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں رکھی حضور کی صیرت حضور کی صورت ہمارے سامنے ہے حضور کی اداعوں کو رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہمارے امام آزم ابو ہنیف کے ذریعہ امام شافعی کے ذریعہ امام مالک کے ذریعہ امام احمد احمد حمد کی چار مسلک ہے امام مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ہنفی حضرات ناف کے نیچے ہاتھ بانتے ہیں شاقی حضرات ناف کے اوپر ہاتھ بانتے ہیں ایسا کی میں نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ کیا ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ آتاری سلام نے کبھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کبھی ناف کے اوپر ہاتھ باندھا رب اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب تیری ہر ادا باقی رہے گی اے میرے محبوب تیری ہر ادا باقی رہے گی ناف کے نیچے ہاتھ باننا یہ بھی سنت سبان اللہ ناف کے اوپر ہاتھ باننا یہ بھی سنت سنت ایک فطر حنفی میں محبوظ ہو گئی اور ایک فطر شافی میں محبوظ ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو بلیے محبوظ کر دیا ہر ادا کو رب نے محبوظ کر دیا ہم اللہ کا شکر و جال آتے ہیں کہ ہم چاروں کے ماننے والے ہیں اس کے ماننے والے بولیے تقلید ایک یہ کرتے ہیں مانتے ہم چاروں کے ماننے والے بولیے کس کے چاروں کے ماننے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام امام شافی ہمارے امام امام مالک ہمارے امام امام احمد بن حمبر ہمارے امام یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ابھی تین طلاق کا مسئلہ سمجھانا ہے اس لیے کہ پردان ماننی جی نے اس کو چھیڑا ہے تو پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ چاری بساری ہے آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا شاہد مجھے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے مانو مانو کیا ہے تو سب مل کرنے کیا احتجاج ہوا ہے احتجاج یاد رکھئے زندہ قوم کی علامت ہے احتجاج زندہ قوم کی علامت ہے سبجھو کریں امام مالک ہوں امام شافی ہوں امام احمد بن حمدل ہوں امام عاظم ابو حنیفہ ہوں یہ سب ہمارے امام ہیں آپ مجھے دیکھ رہے میں حنیفی ہوں ان میں سے یہ شافی ہیں میں حنیفی ہوں یہ شافی ہے میں حنیفی ہوں یہ شافی ہے مگر ہم یہی کہیں گے کہ ہم حنیفی شافی بعد میں ہیں ہم پہلے سنی ہیں بل یہ کیا ہے پہلے ہم سنی ہیں یہ لوگ دعائیں انہوں تے ناظرہ کہتے ہیں یہ لوگ فجر میں پڑھتے ہیں ہم لوگ عشاء میں پڑھتے ہیں اور ہم عشاء میں پڑھتے ہیں دونوں حضر کی ادا ہیں فجر کی کنوت ناظرہ یہ بھی حضر کی ادا ہے عشاء کی دعائے پنو یہ بھی حضر کی ادا رب نے دونوں کو محفوظ فرمانا چاہا ایک امام شافی کے طور پر محفوظ کر دیا ایک امام آزم ابو حنیفہ کے طور پر محفوظ کر دیا نہیں ہنپی اور شافی کے طور پر محفوظ کر دیا بات آپ سمجھ رہے ہیں ہر ادا اللہ نے اپنے محفوظ کی محفوظ کر دیا محفوظ کر دیا امام امام آزم ابو حنیفہ ہے نا ہم آپ جن کے ماننے والے ہیں بدقسمتی سے صاحب ہنپیوں کو ہی نہیں معلوم کہ امام آزم ابو حنیفہ ہے کیا مولانا آپ خضرات بھی توجہ کریں ہنپیوں کو ہی نہیں معلوم ہمارے مولانا ہمارے علماء ہمارے مشاہد اس فر توجہ کریں احناف کو نہیں معلوم کہ امام آزم ابو حنیفہ ہیں کیا یہ شافی حضرات ہیں نا شافی حضرات امام شافی کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں بڑی معلومات رکھتے ہیں بڑی معلومات رکھتے ہیں ایسے ہی ہنپیوں کو بھی امام آزم ابو حنیفہ کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے ہیں یہ امام آزم ہیں توجہ کریں صاحب چیز یہ امام آزم ہیں یہ صرف امام آزم فقہ نہیں یہ امام آزم حدیث بھی ہے یہ صرف فقہ کے امام آزم نہیں یہ حدیث کے بھی امام آزم ہے اور اتنا بڑا امام آزم حفو حنیفہ خدا کی عزت کی قسم پھر ایسا امام چودہ سبیوں میں پیدا نہیں ہوا ہے اللہ کی مرضی ہے ہم اس پر روک ٹوک نہیں کرتے مرضی پیدا نہیں ہوا ہے اللہ نے ایسی شان امام آزم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی ہے توجہ کرے یہ امام آزم ابو حنیفہ حضور کی بشارت کا سبان اللہ بولیے حضور کی بشارت کا صاحب کسی ولی اللہ نے خواب دیکھ خواب دیکھا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑے شخص کے تندھے پر ہاتھ رکھ کر کے تشریف لے جا رہے ہیں ایک روایت ہے کہ اللہ کی رسول نے اس بوڑے شخص کا ہاتھ ہکڑا ہوا ہے اور دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور وہ بڑا شخص عدب و اعترام کے ساتھ حضور اس کو تھامے ہوئے ہیں خواب دیکھنے والا دیکھ کر کے حیران و پریشان وہ کہتے ہیں کہ میں خواب ہی میں اور قدم بوشی کیا اور قدم بوشی کر کے میں نے حضور سے عرض کیا کہ امنا کے رسول یہ قوم ہیں جنہیں آپ سہانہ دے رہے ہو میرے آقا بولا نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ یہ ابو حنیفہ ہیں تم نہیں جانتے کہ یہ ابو حنیفہ ہیں یہی سے بات ہماری آپ کی سمجھ میں آگئی کہ جس امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور نے سہارا دیا ہو دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی غیر مقلیت کی طاقت اس امام اعظم ابو حنیفہ کو گرہ ندیس اس لیے کہ اس امام کو اللہ کی رسول نے سمجھ رہا ہے وہ یہ کس نے سمجھ رہا ہے اب تھوڑی سی گفتگو میں آگے بڑھاتے میں آپ حضرت کے بعد سنچا کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام بڑے بڑے محدثی بڑے بڑے عیمہ کلام بڑے عیمہ فکر امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں آپ دستگاہ میں شاگرد کی حیثیت سے بیٹے رہے امام شاقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلے میں متفقیر ہو جاتا کسی مسئلے کو حل کرنے کی بات آتی اور میں متفقیر ہو جاتا امام شاقی فرماتے ہیں کہ میں امام آزم ابو حنیفہ کی قبر پر جا کر کے زیارت کرتا اور آپ کی قبر سے متصل مسجد میں دو رکعت نماز ہنفی سکھ کے اعتبار سے ادا کرتا آپ کی قبر کی زیارت کرتا اور آپ کی قبر کی زیارت کرتے میں جیسے ہی لوٹ جاتا مشکل سے مشکل تہیر مصلا میرا رب آسان برمالیہ رب آسان برمالیہ اتنا بڑا امام آپ کی شاگز نے آپ سے پوچھا کی اے امام اعظم آپ کی عمر کتنی ہے کیا پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے سبجھ کے ساتھ سنا اس لئے کہ ہم آپ جس دور میں ہیں یہ دور بڑا جی و غریب دور ہے بڑا جی بہتے بیٹھے چلتے پھرتے فتوہ لگانا تو اہل سنت میں بعض ایسے ہیں انہیں عادت ہی پڑھ لئے یادو فتوہ اتنا بھیانت ہوتا ہے کہ اٹھا کر دین اسلام سے خارج کر دیتے یہ کافر ہے یا تھوڑا سا در خوف ہو بڑی بدتمیز بدتمیزی کے ساتھ یہ صلاح کنیلی ہیں کیا ہیں صلاح کنیلی اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ صلاح کنیلی کا فتوہ لگاتے انہیں ہی نہیں معلوم کہ صلاح کنیلی کہتے کسی ہے ایک مولانا سے میں نے پوچھا کی مولانا صلاح کنیلی یہ ہے کیا کیا چھوٹا چھوٹا کسی پر بڑا ہے آج کر ہم زیادہ لوگوں کے ٹارگٹ پر ہیں مگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ علی حضرت امام احمد رضا محدیس بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اہل بیعت کی سیدوں کی سادات کی شان میں گستاقی بے عدوی کرنے والوں کے بارے میں سو سال قیلے ہی فتوہ دے دیا ہے وہ یہ فتوہ دے دیا ہے فتوہ بلکل واضح فتوہ زبیعہ بتائی امام بہتی کے حوال اسے فاظر بریلوی نے وہ روایت کی فشتی اور فتوہ بھی جار جائے ہے اہلے بیت اتحار کی یا سادات کرام کی یا آل رسول کی شان میں گستا کی بیت بھی کرنے والے ظاہری کنپرم آج کی تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہمار اپنا کوئی لینا دینا ہماری جماعت میں کچھ ایسے جراسی پیدا ہو گئے کہ وہ چلتے پھلتے اٹھتے بیٹھتے خطوہ جاری کر دیتے تو مجھ کے کسی صاحب نے کہا کہ پھلا مولانا کہتے ہیں کہ آپ نے صوفی کانفرنس میں آلہ حضرت کی شان میں گستا کی کی جناب والا صوفی کانفرنس میں مہکلائی شریف نہیں تھا ہزاروں کا مجمع تھا اور کم و بیش دو سو کنٹریز لائیو تیلی کانس دیکھ رہے تھے کتر ہیں دو سو صاحب بیٹھے ہیں تو یہ بھی ساتھ سے سٹیٹ پیٹھے ان سے بھی پوچھ رہی چیلنج بڑی ذمہ دار اس کے ساتھ یہ تنہیر حاشمی کے حوالے سے تم کوئی ایسی دلیل ثبوت شرعی دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ تم لے آؤ کی ہنگ امام احمد رضا کی شام میں کستاقی اور بے دلیل کیے ہیں پانچ لاک روپیہ ایک دلیل پر ہم آکھ دیں کتنے تمہیں چندہ مانگنی کی ضرورتی نہیں پڑھے کتنے دیں گے پانچ لاک ایک دور وہ بھی تھا کتنے ساتھ بیس سال ہو گئے ہوں بیس سال پہلے احمد شیخ علی سلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب قبل آدام پر گاتو ہوں اور غازی ملت علامہ سید حاشم میاں صاحب قبل آدام پر گاتو ہوں پر بھی ایسے ہی الزامات لگائے گئے گئے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہاں شانور میں بھی پرگرام میں اور بہت سارے پرگرام میں خصوصی طور پر غازی ملت نے یہی اعلان کیا تھا کہ تم دلیل لے آؤ اور جو امام تم چاہتے ہو جو تم دیمان کرو ہم تمہیں وہ دیں گے بیس سال ہو گئے بیس سالوں میں آج تک وہ کوئی جلیل اور صبح نہیں لے آئے مگر گالیاں شیخ علی اسلام کو بھی دیتے رہے گالیاں غازی ملت کو بھی دیتے رہے اللہ تبارک و تعالی جسے رکھے اسے کون چکے اللہ جسے رکھے اسے کون چکے اللہ سبارک و تعالی جس کے سورج کو جس کی شان چند کو بند کرنا چاہتا ہے خدا کی عزم کی قسم کوئی ضلیل نہیں کر سکتا اب الزام ہم پر آئے ہم صفائی دینے کے لیے نہیں آئے ہم تو چیلنج کر رہے ہم صفائی دینے کے لیے نہیں آئے ہم تو چیلنج کر رہے ثبوت شرعی لاؤ بتاؤ کہ ہم نے کھ کہا 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 کھ کہا اور انام لے کر چلے جاؤ شرعی کر 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 ہوتی ہے تو توبہ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ اللہ کی حضور تیار رہتے ویسے بھی دن رہ توبہ کر دی رہ مگر یہ الزام کہیں سے درست نہیں ہے یہ الزام کہیں سے درست نہیں ہے آقای سلام کی اہل بھید کے بارے میں آقای سلام کے گھرمالوں کے بارے آل رسول کے بارے میں سیدوں کے بارے میں جو جی میں آتا ہے جو ہونے آتا ہے تم بگتے ہو کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں سوچتا بھی کہ ایسا ہی لوگ اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے کہ آلہ حضرت کا فتوہ صحیح عابید ہو جائے کیا ہو جائے بولی آلہ حضرت کا فتوہ صحیح عابید ہو جائے فتوہ رزویہ امام احمد عزی موضی سے بریلی فرماتے ہیں کہ جو سیدوں کی آل رسول کی شان سے گستا کی کرے وہ تین حالتوں سے خالی نہیں آلہ حضرت کا فتوہ یہ بول رہا ہوں آلہ حضرت فرماتے کہ وہ تین حالتوں سے خالی نہیں میرے نبی کی اہل بیعت کی شان میں جو گستا کی بیعت بیعت باتے ہیں کہ یا تو وہ حرامی ہو گا یا تو وہ حیزی ہو گا یا تو وہ منافق ہو گا تین بتائیں کیا حرامی حیزی منافق الگ الگ تو میں آلہ حضرت کی روح سے کبھی کبھی مخاطب وقت قیاد کرتا ہوں کہ حضور آپ نے تو آلے رسول کے گستاق کے لئے تین باتیں فرمائے یا تو وہ حرامی ہوگا یا تو وہ حیزی ہوگا یا تو وہ منافق ہوگا سو سال پہلے ایسے تھے مگر سو سال کے بعد ایسے پیدا ہو گئے جنہیں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں بولیے یہ تینوں موجود حاضر بریلوی نے ہمیں آپ کو بتا دیا کہ ایسوں کی مو نہ لگو ایسے سنت کو جمع کرو اور میرا فتوہ سنا ہو ایسے سنت کو جمع کرو اور میرا فتوہ سنا ہو یاد رہے گی نا میری بار میری بار وہ گستا کہیں کا بھی نیشنل لیول کا ہو انٹرنیشنل لیول کا ہو کہیں کابی کہیں کابی آلہ حضرت نے یہ فرما تھی وہ ہمارے لئے آپ کے لئے بڑی سند کی بات ہے نا بڑی سند کی بات ہے اس لئے کہ امام محنت رضا ہمارے امام محنت رضا ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے امام ہم انہیں اہل سند کا امام کہتے ہیں وہ ہم اہل سند کی جان ہیں سارے اہل سند ان سے محبت کرتے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں صاحب ہم امام احمد رضا سے اتنی محبت اس لئے کرتی ہے کہ امام احمد رضا نبی کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں اور یہ نبی کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں حزیل یہ فرما کہ امام احمد رضا بول بالے میرے سرکاروں کے توجہ کر جو میں تاریس کیا کر رہا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ ان کے کسی شاگر نے ان سے ہوگئے داڑی کے ساتھ امام سپین ہوگئے آپ کو بڑا بے کو پہنچ گئے ساٹھ سال سے زائد آپ کی عمر ہوگی حضور آپ کہتے داڑی امام امام اعظم ابو حنیفہ عشق اور محبت میں ٹوب کر بڑی عجیب و غریب قیفیت میں اپنے شاگردوں کو جواب دیتے ہیں کہ ظاہری طور پر میری عمر ساٹھ سال سے زائد ہو گئی ہے مگر حقیقی طور پر میری عمر دو سال ہے اور وہ دو سال اس طرح ہے کہ میں نے وہ دو سال آل رسول امام جہبر السادق کی خدمت میں گزارا ہے مجھ مومان کے نزدی میری زندگی کے ساٹھ سال احلیت والے تیئے وہی دو سال احلیت والے ہیں جو آل رسول کی خدمت میں بھول ہے نار تقویر اللہ رسالہ آل رسول کا دعوت اولاد گوز آذر زندہ آر تکبیر رسالت اللہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جناب والا عشق اور محبت کے چراغ کو روشن درنے کے لیے امام آزم ابو حنیفہ نے اپنے رشتے کو نبی کے گھر والوں کے ساتھ جوڑ لیا اور اسی تعلق کو امام آزم ابو حنیفہ فرماتے کہ یہ میرے لئے صبح قیامت تک سرمائے افتخار وہی دو سال جو میں نے آل رسول کی خدمت میں گزار رہی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی گزار رہی بات توجہ کر امام آزم ابو حنیفہ نے امام شاطئی نے امام مالک نے امام محمد بن خنبل نے جو فق تدویب کیا اللہ کا شکر ہے کہ وہ قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ آثار صحابہ ارشادات صحابہ قیاس اور اجمع کی بنیاد بڑھا چاروں اماموں کی فق ان کی تھیولوجی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یقین کرتے ہیں نا آپ صاحب ان چاروں نے جو کچھ لکھا ہے وہ حق حق بڑھا شکر بڑھا 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 آپ کی ملاقات ہے نہیں ملوم مگر الحمدللہ میری ملاقات مالکیوں سے بھی ہے اور حمبلیوں سے بھی ہے الحمدللہ یہ سب کے سب حق پر ہے اور سب کے سب کو عقیدے کا اختلاف نہیں بنایا جائے گا وہی عقیدے کا اختلاف نہیں بنایا جائے صبح قیام کے مسائل میں اختلاف رہے گا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مائی میں نماز پڑھنی چاہیے کی نہیں پڑھنی چاہیے میں نے کہا دونوں فتوے پڑھنے کا بھی فتوہ ہے نئی پڑھنے کا بھی فتوہ ہے تمہیں جو پسند آئے وہ کرو لفڑا مد فتوہ دولو ہے لفڑا نہ کرو لڑو نہیں تم چاہتے ہو کہ امام مائک پر نماز پڑھتا ہے تمہارے نظیق وہ مطبع ہے تو تم اس کے پیچے نماز پڑھو اس کے پیچے نہ پڑھ نہیں پڑھنا ہے نہ پڑھو امام کے تیسے بولی ہے آپ کے علاقے میں کچھ لوگ ایسی سٹائل کے ساتھ دستگل کرتے ہیں کہ یہ مفتی نہیں مفتی آزم مفتی آزم سے اور بڑے اور بڑے اور بڑے تو کوئی بولی ایسے رگتا ہے کبھی کبھی کہ ابھی ابھی آسمان سے نیچے اترے میں نے کہا بھائی چار امام اختلاف مسائل میں ہے اسی وجہ سے چار ہوئے اختلاف چار امام میں ہے اسی لئے تو چار ہوئے اتحاد ہوتا تو کوئی ضرورتی نہیں ایک ہی امام قسم ماننے والے ہو جا جو تم نے صاحبان امر ہیں ان کی عطاعت کرو تو یہ چار صاحبان امر ہیں مسائل میں اختلاف ضرور ہیں ماننے ان سے پوچھ شاہبی احران بیٹھیں یہ حج اور عمرہ احرام بانتے نا حج اور عمرہ تواف کے وقت خصوصی طور پر تواف کے وقت یہ امام آزم ابو حنیفہ کے مسلق پر عمل کرتے ہوئے تواف کرتے امام شاہبی کے نزدیک حالت احرام میں عورت مس ہو جائے عورت ہو جائے تو توڑ جاتا امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں توڑتا نہیں توڑتا مسائل اقتلاف ہے مگر عقیدے میں اقتلاف نہیں عقیدے میں یہ بھی سننی ہے عقیدے میں ہم بھی سننی اسی لئے ہم کہتے ہیں بابا قیام تک دین اسلام کو رہنا ہے یہ سنت کو رہنا ہے مائک کے لپڑے میں نہ پڑو ویڈیو کے لپڑے میں نہ پڑو دینی کے لپڑے میں نہ پڑو فٹوگرافی کے لپڑے میں نہ پڑو عقیدے کو مضبوط کرو کس کو مضبوط کرنا ہے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے تمہاری ماں کے نیچے وہابیت مضبوط ہو گئی عقیدے کو مضبوط کرو کب تک آپ اس میں لڑھو گے کب تک اہلے سنت کو لڑھاؤ گے کب تک اہلے سنت میں تفرق دال ہوگے کب تک اہلے سنت میں نظا کا ماہول بنا جد رکھ ہوگے ہم سب سنی ہے میں بڑی سنی داری دار دلی کے رام لیلہ میدان نے بھی کہا سنی ہے میں نے کہا تا رحم اللہ ہم سنی ہے اور تک ایران کرتا ہے کہ جو سنی ہے وہ ہمارا ہے وہ یہ سنی ہے وہ ہمارا ہے وہ ہماری شاہ پی مال کی ممبر ہو رزوی اشرفی ہو قادری برکاتی ہو چھتی نشبندی سوار وردی ہو چھتاری ہو ہشتی ہو کسی بھی سلسل سے ماننے والا کسی بھی سپیر سے مرید ہو وہ مرید باد میں ہے پہلے بھولی سنی پہلے سنی ترجہ کرے یہ چار مسل خلق حق پر اور ان کی فق ان کی تھیوں وجہ الحمدللہ مکمل ہے کپلی اس میں کوئی شک اور شباہ وہ یہ نہیں مسائل میں اختلافات ایسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کے دونوں شاگر اختلاف کرتے امام محمد اور امام ابو یوسف شاگر بھی ہے مسائل میں وہ یہ اختلاف بھی کرتے مگر امام اعظم نے اسے برانی معنی امام اعظم نے اسے برانی معنی اس لیے برانی معنی کہ امام اعظم یہ جانتے تھے بولیے وہ امتی ہے نبی نہیں ہے جس کی ہر بات مانی جائے جس کی ہر بات مانی جائے یا تو وہ اللہ ہوگا یا تو پھر وہ رسول اللہ ہوگا تیسرا کوئی بولیے تیسرا کوئی نہیں ہوگا گنجائش انیس لے رائے رکھنے کا حق سب کو دیا جائے امام اعظم ابو حنی اتنے بڑے امام ہو کر وہ اپنے شاگردوں کو اپنی رائے رکھنے کا حق دیتے ہیں اختلاف کرنے کا حق دیتے ہیں سنیت سے خارج کر کے نہ صلاح کلی بناتے ہیں نہ کافر بناتے ہیں اتنا تو ظالم وہ تمہارا مطلب علم کچھ نہیں ہے تم امام اعظم ابو حنی پاس پھڑ گئے اے تم نے نہ کوئی امام اعظم ہے نہ تم نے نہ کوئی امام ابو یوسف نہ امام محمد ہے پھر یہ دماشا کیا ہوں پھر یہ دماشا کبیس پہ بور کیا اللہ قتل دے اللہ سمجھ آتا آمین اسی لئے ہم کہتے کہ تین طلاق کا مسئلہ فائنل ہے وہ یہ کیا ہے فائنل ہے سیمی فائنل کی گنگائش نہیں نہیں فائنل ہے وہ یہ فائنل ہے فائنل ہے نیتا گری والا معاملہ نہیں ہے کہ پانچ سال میں جیتو یا ہارو نیتا گری والا معاملہ تین طلاق کا مسئلہ یہ الیکشن سے نہیں ہوا ہے یہ رب کے سیلیکشن سے ہوا آت طلاق و مر اٹھائیے قرآن قریم ایک دونی سے قرآن روایت قطب سیاہ کے علاوہ دیگر قطب حادث سے آپ اٹھائیے پڑھئے اس پر الحمدللہ اجماع ہے اجماع اجماع ہے ایک رشست میں تین طلاق تین طلاق ہی ہیں ایک نہیں ہے مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ پانچ سو اور ہزار روپے والی نوٹ کا لپڑا پر ملک میں ہو رہا ہے وہ اسی مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لئے یہ طلاق کا مسئلہ ہے کشمی سے لے کر کنی کماری تک کجلا سے لے کر آسام اور بنگال تک سارے مسلمان متقید ہو ہیں ہم نے یہی کہا ہم اندوستان کا مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا مگر نبی کی شریعت میں مداخل برداشت نہیں کرے گا نہیں کرے نہیں تین طلاق ایک طلاق خافظ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگز ہیں انہوں نے اپنی رائے دی ایک مجھول راوی ہے اور مجھول راوی کی وہ رائے ہے وہ بھی روایت نہیں ہے تین طلاق کے مسئلے میں نہ روایت ہے نہ درایت ہے کہیں سے کوئی حدیث واضح پر یہ لانی بائی ہندوستان میں اس قوم کو جو تین طلاق کو ایک طلاق کہتی ہے اسے آپ کے ہمارے ملک میں گھر مقلدین اہل حدیث کہا جاتا ہے بات سمجھ رہے نہیں اب آپ بڑھ کی نہیں کیا کہا سائل تین بار اگر کوئی اپنی عورت سے کہے کہ میں نے تجھے طلاق دیا طلاق دے دیا طلاق دے دیا تو ایک ہی مانی جائے ایسا ہے کیا ہے عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی اس سے میں میں علماء اکرام کو دعوت دیتا ہوں تی بیان و قرآن پڑھان علامہ غلام رسول سعیدی مفسر قرآن حمد اللہ تعالی ہماری جماعت کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی سعیدی بڑی زبردست ان کی جام تقصید تبیان و قرآن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر پچیس تیس سالوں میں اتنا بڑا عالم جماعت اہل سنت میں پیدا نہیں بہت بڑے آگ مگر بدقسمت یہ سائد کہ ان پر بھی صلاح دو چیزیں چلتی ہیں یا تو بابا گیری چلتی ہے یا تو دادا گیری چلتی ہے دو چیزیں بابا گیری یا دادا گیری آپ نے تذبیق پڑھی اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا کیا کہیں گے یہ تین بار جو تم نے کہا وہ ایک ہی بار کاؤنٹ ہوگا تین بار آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو تین الگ الگ ہوگئے اور تین وں کا سواب بھی آپ کو الگ الگ ملے یہی نہ پاتھ ہے یہ سب کس میں آنے والی ہم اس میں اختلاف لی رکھ ہمارے نزدیک امام عاظم عبور حنیفہ کے نزدیک امام شافی کے نزدیک امام احمد بن حنبل کے نزدیک امام مالی کے نزدیک ایک نشیت میں اگر کسی نے تین اطلاق دے دیئے تو وہ تین ہی واقع ہوں گے اور بیوی اس کی اس کے نکاس نکل جائے گی صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ بتا آگے بڑھوں کہ تلان یہ شریعت کا حکم نہیں ہے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے یہ گنجائش ہے میاں بیوی کے درمیان اگر نبا نہیں ہو رہا ہے تعلقات اچھے نہیں ہیں خوش غوار حالات نہیں تو اسلام حکم دیتا ہے حکم نہیں بلکہ گنجائش رکھتا ہے کہ آپ یعنی مرد اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق نہ دے پہلے ایک دے کہ میں نے تجھے طلاق کیا پھر ایک پاکی تک اس کو چھوڑ دیں ایک پاکی ایک طہور اس میں دن آگے پیچھے ہو دیں اس نے ایک پاکی کہا گیا ایک پاکی اس کو چھوڑ دیں گھر کے لوگ بڑے بزرگ ریکنسلیشن کریں بڑے بزرگ آپس میں مل بیٹھ کر کے میاں بیوی کے درمیان صلاح کرا جو غلط رہنی ہے وہ غلط رہنی کو دور کرنے کی کوشش کریں جماعت کے لوگ انجیون کے لوگ شہر کے لوگ بڑے بڑے رشتدار وغیرہ سب مل کر آپس میں بات چیف کر میاں بیوی کے درمیان پھر سے مسالح کریں اور اچھا ماہور بنانی کوشش کریں غلط سہمی دور کر دیں اگر غلط سہمی دور ہو گئی اسلام کہتا ہے کہ مختلاق کو واپس لے اسے طلاق رجی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں طلاق رجی پہلی طلاق میں معاملہ نہیں بنا ایک پاکی ہوگی کہ دوسری دو اگر تم چاہتے رہے حکم نہیں ہے اخلاق کا گنجائش دوسری دو پاکیاں ہوگیا اس کے اندر معاملہ سٹل ہوگیا اپنا دو اسے بھی طلاق رجی ہی کی حصیت دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد دو سے بھی کام نہیں بنا مسالح حق کی حُوت نظر نہیں آئی تو تیسری طلاق دے کر اپنے نکاح سے اپنی بیوی کو فارغ کر دو یعنی یہ کہ تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اور تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے نکل جائے گی اسے طلاق مغلدہ یا طلاق بائین کہا جاتا ہے یہ یہ ہے طلاق بائین نکل جاتا نکاح سے بہی نکل جاتا اس میں دو ہی سرنے بیان کی رجعی کی اور بائین مغلدہ کی ایک گنجائش بیان کی دیں اور پھر اس کے بعد ایک نشیت میں تین طلاق دے دینا اسے طلاق بلع کہا دینا کیا طلاق وہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہی ایسا نہیں کرنا اگر کوئی کرے اگر کوئی کرے تو ظاہر تھی باتیں کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی یہی شریعت کا فیصلہ ہے وہ یہی شریعت کا فیصلہ ہے اب ہمارے فردھان مطری چلے مسلمان کی عورتوں کو انصاف دینا دینا ہم مسلم ماں و بہنوں کو ظلم سے بچائیں گے ہم ہم ہماری مغرم ماں و بہنوں کے ساتھ نا انسان کی ہونے نہیں دیں گے ہم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہونے نہیں دیں گے مائی مائی ٹی وی کے کیمرے پر ایکٹن بہت اچھی کر لیتے ہیں بہت اچھی ایکٹن اور کوئی کرنے والا بہت اچھی ایکٹن کریں پہلے اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کریں یہاں تو دور دور تک انصاف نظر نہیں آتا چلیں مسلم خواتین کو انصاف دانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے جب مسئلہ اٹھا دلاغ کے سناسہ کا شریعت اخلام میں مداخل کا یا قومن سوی کوٹ کا پھرے ملت کی اسلامی خواتین پردے کے احتیمان کے ساتھ گھروں سے نکل کر راستوں پہ آگئی اور یہی اعلان کیا حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے اعلان کیا کہ ہم مسلم خواتین شریعت اسلامی کے تمام قوانین سے مطمئن ہیں سارے مسلمان عورت اسلامی قوانین شریعت اسلامی سے مطمئن ہیں ہمیں قطعی طور پر کہیں سے بھی شریعت اسلامی سے کوئی شکایت نہیں ہے جب یہ دیکھا گیا کہ پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے مردوں کا احتجاج حکومت نے اپنے طور پر تھوڑی سی کمزوری محسوس کی اور ہندوستانیوں کا یعنی سوا سو کروڑ ہندوستانیوں کی توجہ کو ڈائی ورڈ کرنے کے لیے یہ پانچ سو اور ہزار نوٹ کا کھیل کھیلا گیا کی توجہ ہٹ جائے مسلمان میڈیا کی آپ دیکھ رہے کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہے کوئی خبر آ رہی نہیں کوئی خبر کہیں سے آپ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے قریق اسلام گواہ ہے چودہ سو سالوں میں سب سے پہلے شریعت اسلامیہ میں مداخلت کرنے والا یزید ابن مابیہ سب سے پہلے شریعت اسلامیہ میں مداخلت کرنے والا یزید ابن مابیہ اس نے شریعت اسلامیہ میں مداخل کرنا کسی لئے کسی موقع پر نہیں میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں جب کوئی بڑا حاکم کوئی بادشاہ کوئی بہت بڑا حکملان یا حکومت و سلطنت تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے جب جب شریعت اسلامیہ میں مداخلت کرنے کے لئے حکومت آگے بڑی ہے شریعت کا کچھ نہیں بگرا ہے حکومت کا تختہ پلٹ گیا ہے چودہ سو سال کی پوری تاریخ جواہ ہے آج بھی تاریخ دورائی جا رہی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بیضن اللہ شریعت اسلامیہ میں مداخلت کرنے کا خیم یاد حکومت بند کو بھگت نہ پڑے گا رب تب رب 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 دین اسلام کو پچند پرمایا ہے رب تعالیٰ نے قرآن کو مکمل کر دیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم شریعت کے ماننے والے ہیں اور رب تعالیٰ نے دین اسلام کو چھوڑ لیا ہے پچند کر لیا ہے یہ دین اسلام صبح قیام جب 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 دین اسلام سے شیعت اسلامیہ وقت کے یزید تکراتے رہے اللہ نے ایک ایک حسین کو بھیجا ہے ایک ایک قلام حسین کو بھیجا ہے اے حکومت وقت کان دھول کر کے سن لے اس شریعت میں بداخلت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس شریعت کو میرے حسین نے اپنا خون جگر دے کر کے بچایا ہے ایسی شریعت کو حسین نے بچایا ہے یزید تکرائیں گے ختم ہو جائیں گے حکومت شریعت اسلامیہ کا جھنڈا بلند رہے گا اللہ اپنے یا رسول اللہ یا آنی آنی یا آنی آنی شریعت اسلامیہ کا چھڑا سوٹ تیامت تک بولیے بلند رہے گا ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی کتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں اخیر میں میں آپ سے اجازت چاہنے سے قبل یہی ارز کروں گا کہ آپ اگر آپ اس مشن کا ساتھ دے موئید السنہ اس کا ساتھ دے سرکار غوث آزم کی نصبت سے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے اس ادارے کا ساتھ دینا آپ کی ذمہت دیں گے نا انشاءاللہ سرکار غریب نواز کے نام کیس کی نصبت ہے یہ ہمارے شافی بھائی ہیں ان میں احناب بھی ہیں یہ شافی بھی ہیں مگر یہ فرق نہیں کیا جائے گا بزریہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ پہلے سننی ہیں بعد میں شافی ہیں ہم پہلے سننی ہیں بعد میں ہانفی ہیں یہ فرق نہیں کیا جائے گا تو آپ اچھی طرح سے میری باتوں کو سمجھ گئے اچھی طرح سے جب آپ میری باتوں کو سمجھ گئے انشاءاللہ بزناللہ ان علماء کا ساتھ دے گئے یہ مان کر کے چلئے کہ آپ کے شاہ نور کے لیے مؤین و سننہ نور کی حیثیت رکھتا ہے انشاءاللہ آپ کے بچے پڑھ لکھ کر کے ورنہ دلود ناریہ کہاں کسی کو یاد ہویا قرآن کریم تجوید مسائن دین کہ سکھانے کے لیے بڑے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں مگر یہ حضرات خصوصی طور پر پریکٹیکلی طور پر بڑا عزبادست کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا آپ کی ذمہ داری انہوں نے اسے کہا کہ کیلنڈر لینے کے لیے کہیں تو میں نے کہا کیلنڈر بھی لیں گے انشاءاللہ اور ہمیشہ وہی مسلمنہ کا ساتھ بھی دیں گے شانور کے مسلمان دیں گے نا ساتھ انشاءاللہ اور شانور کی تاریخ ہے کہ بات سمجھ میں آگئی تو پھر کس کے باپ کو نہیں مانگی بات سمجھ میں آنا چاہیے اس لئے کہ نوابوں کا شہر ہے دیر سے آتی ہے مگر آتی ہے دیر سے آتی ہے مگر تو خواتیر اسلام سے بھی ہم یہی عزت کریں گے کہ شریعت اسلامیہ کے حوالے سے آپ مطمئین ہیں ہم مطمئین ہیں سارے مسلمان مطمئین ہیں تو اس شریعت کی پاسداری بھی ہماری ذمہ داری ہے مسلمان مردوں کو مسلمان عورتوں کو شریعت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے شریعت کے مسائل اسپیشلی نکاح کے اور طلاب کے مسائل نکاح کے لیے تو سال بھر تک بھارا دوڑی ہوتی ہے رڑکی دیکھنے کے لیے رڑکی کا خاندان دکھا جاتا ہے دھر والوں کو دکھا جاتا ہے ہے نا سیرت صورت کا جائزہ لیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزوں کو دکھا کر کے تب چل کر کے نکاح کے لیے رشتہ فائنل کرتے ہیں شادی کے لیے فوراں ہوتی ہے کہ شادی تاریخ خیل ہوتی ہے کارٹ چھپتا ہے ہال کو کھلتا ہے دودھان کی طرف سارے مہمان آ جاتے ہیں گاؤں کے لوگی کٹا ہوتے ہیں جماعت کے لوگن جمن کے لوگی کٹا ہوتے ہیں پھر خاضی صاحب آتے ہیں علماء مشایف ہوتے ہیں ان کے درمیان خطوے نکاح اجابوں کو بول کتنی لمبی چوڑی کاروائی ہوتی ہے نا کتنی نکاح کے لیے اتنا لمبا چوڑا سسٹم ہمارے ہاں اور سب فالو کرتے ہیں اور کتنی افسوس کی بات ہے صلاح کے لیے کوئی سسٹم نہیں کتنی جذبازی کتنی وجلات ہمیں بول کرنا چاہیے نا یاد رکھیں کہ یہ طلاب دینی اسلام میں ایک ہی ایسا جائز اور حلال کام ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے صاحب ایک ہی ایسا حلال کام ہے جائز کام ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے نہیں کریں گے نا انشاءاللہ دھروں میں تین کا ماحول مار آج کر ہوا کیا ہے کہ ٹی وی سیریل میں فلموں میں جو کچھ مسلمان مرد عورتیں دیکھتے ہیں نا ٹی وی سیریلوں میں وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے سارا فساد آیا سارا فساد اسی وجہ سے آیا اس بلا سے بچیں گے انشاءاللہ گھر میں شریعت کا ماحول آئیے گھر میں تقویٰ اور تحارت کا ماحول آئیے گھر کا ایک فرق ایک ایک بچہ ایک ایک بچی گھر کی ایک اور نماز کی پابند بن جائے گھر میں دھوڑے پاک کا دستر خان کھایا جائے کسرپ سے گھر کے مرد اور عورتیں ملک کے دھوڑے پاک کا ورد کرے نمازوں کی پابندی کرے پران کی تلاوت کرے شریعت کا ماحول رکے میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ کہ جس گھر میں دینداری ہوئی ہے اس گھر میں تلاق کی بلا کبھی نہیں آتی جی اس گھر میں تلاق کی بلا ہو لیے کبھی نہیں آتی ورنہ یہ وہ بلا ہے میاں بی بی تو الگ ہوتے ہی ہیں بچوں کا مستقبل خراب دو خاندانوں کے درمیان جھگڑے دو خاندانوں کے درمیان نفرتوں کا ماحول رشتہ داروں میں ٹینشن قرابت داروں میں ٹینشن یہ وہ اتنی بڑی بلا ہے اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ترقیم دیں بابا شادی کے لیے بمبئی جا کر کے بینور جا کر کے سوٹ لاتا رہا تلاق کے لیے کبھی صاحب سے نہیں پوچھا کبھی اس سے نہیں پوچھا کبھی وہاں سے نہیں پوچھا کہ ایسے حالات بنیں بیٹے بیٹے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا اس میں احتیاب کرنا ہے اور ایویرمیس پیدا کرنے کی سبیداری غلامہ کی آپ حضرت ایویرمیس پیدا کریں بیداری پیدا کریں طلاق کے مسائل پھائیں بیداری پیدا کریں کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیے عموماً آپ کی ہاں گیارہ بجے کے بعد جلسہ شکر ہوتا ہے اور انشاءاللہ حضرت کی برکتوں سے گیارہ بجے جلسہ ختم ہو رہا ہے ہے نا جلسہ ختم ہو رہا ہے نماز فضل کے لئے کوئی پریشانی نہیں رہے گی انشاءاللہ ہم آپ میرے کر کے صلات و سلام پڑھیں گے اس کے بعد یہاں سے واپس ہوں گے امید کہ آپ تمامی حضرت ذمہ داری کے ساتھ میری گدارشات پر توجہ بھی دیں گے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ و ArALLAH و actually یا نبی سلام علیکہ یا نسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سنبھ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حمین سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ کہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسی سیدی پکاریں تمہارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حمین سلام علیکہ یا حمین سلام علیکہ یا علیکہ عزیبہ یا ذل فی رسول یہ سلام علیکہ یا حمین سلام علیکہ یا حمین سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ملہ تبارک و تعالیٰ ملہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کی مکرو فریو سے بچا ملہ تبارک و تعالی قدم قدم پر ہماری مدد نصرد فرماؤں ملہ تبارک و تعالی علماء مشایخ پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرماؤں کفاز آئیمہ پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرماؤں ملہ تبارک و تعالی اس جلسے کو سجانے میں جن جن اعباب نے ذمہ داروں نے مدد کی ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان سب کی امداد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا ان سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرما مولا تبارک و تعالیٰ اس ادارے موئین السنہ کو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرما مولا تبارک و تعالیٰ تامری کاموں کے جدنے مقاسد ہیں اس میں کامیابی اور کاملانی عطا فرما مولا تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنت میں اقتحاد عطا فرما مشاعش ایلے سنت میں اتحاد عطا فرما حوام ایلے سنت میں اتحاد عطا فرما ملہ تبارک و تعالی ہم سب کو جماعت ایلے سنت کا سچا خادم بنا ملہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خضل و کرم سے ایسی عظیم نعمت عطا فرما جس کی برکت سے اے رب زلجلال و علیکرام ہم تیرے اور تیرے حبیب کی سچی رضا حاصل کر پائیں ملہ تبارک و تعالی ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کر سکیں ملہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرما ملہ تبارک و تعالی ہمیں صداقت عطا فرما ملہ تبارک و تعالی ہمیں شجاعت عطا فرما ملہ تبارک و تعالی قدم قدم پر ہماری مدد و مصدد فرما خصوصی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں پر اپنے خضل و کرم کی باریش فرما شریعت متحرہ کی مولا حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ قوانین شریعت کی حبادت فرما مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنے قدر و کرم کی باریش فرما مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں آقا علیہ السلام کے سب کے وطفیل میں انہیں شفاہ کامل آجلہ حطا فرما مولا ہمیں جو مقروض ہیں قرد میں گھو گے ہوئے ہیں اے رب جزو جلال علی قرام گمبت خدرہ کے سب کے وطفیل میں انہیں بارک قرد سے سبک دوشی حطا فرما مولا ہماری بیٹیوں کا نیک نصیبہ بنا سیدہ فاطمہ کے سب کے وطفیل میں سیدہ زینب سیدہ سکینہ کے سب کے وطفیل میں مولا انہیں مقدر کا بہترین جوڑا عطا فرما مولا ہماری نوجوان نسل کو حسنین کریمین کا مولا غلام بنا مولا ہماری نوجوان نسل کو تیرے محبوب کی آل کا غلام بنا مولا تبارک و تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو تیرے محبوب کی آل کا سچا غلام بنا مولا تبارک و تعالی جماعتِ سنت پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما مولا تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس جناس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر فرما مولا قلمے کی موت نصیب فرما مولا قبر میں زیارتِ رسول نصیب فرما مولا حشر میں شفاعتِ رسول نصیب فرما مولا قائل سلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما حمد سمع من بجائی قبی بہن قریب علیہی تیہیت والتصریم حسبن اللہ حسبن اللہ حسبن اللہ حسبن اللہ و نیمن وکیل نیمن مولائی و نیمن نصیب وصل اللہ تعالیٰ ونگرشیر سیدنا مولانا محمد والی وصابی اچمائی برحمتی قیاء حضرات انیس نومبر قبلی کی سرزمین پر جماعت علیہ السلام کی جانب سے تحفظ شریعت کانفرنس ہونے جا رہی ہیں آپ تمامی حضرات اس میں شرکت کریں گے میں بھی حاضر رہوں گا ہماری جماعت کے بہترین خطیب علیہ السلام حضرت مولانا عزقاللہ خانہ عزقاللہ تشریف لارے فرماعی علیہ السلام بھی خطاب فرمائیں گے مشایق علیہ السلام بھی رہیں گے یہ پروگرام مغرب کی نماز کے بعد ادرہ میدان میں ہوگا آپ تمامی حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ انیس نومبر تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائیں گے وہاں بھی میں بہت ساری باتیں ارض کروں گا انیس نومبر آپ کے ہماری بلقات ہوگی سلام واریکم آپ تمامی حضرات سکتے ہیں اعلانیہ کیا جارہا ہے کہ حضور اشرف العلماء شیخ کے طریقہ بھولے گزار اشرفیہ سید محمد اشرفیہ کے کچھ کلام کے اشار کیسید کی شکل میں آ چکا ہے کیسید کی شکل میں آ چکا ہے جس کو بھی حاصل کرنا ہے پچاس روپے دے کر کے حاصل کر سکتے ہیں پچاس روپے دے کر کے آپ تمامی حضرات سے میری غزاری شیئر کے پھیر نہ لگائیں آرام سے عظم سر مولا فارد کر رہے ہیں بلکل ٹی سی بھی